اسلام علیکم احمد اللہ دوستو امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ باپ نے آفیت کا ماملہ کیا اور آپ سب لوگ کے ساتھ اچھا آج کل جو ہے نا وہ بڑی چرچہ چل رہی ہے ایک امانی کا جو ہے نا وہ آپ کی کمپنی میں ہونا لازمی ہے اور اس کو لے کر کے بہت سارے لوگ بہت ساری جو ہے وہ چیزیں بس سنسنی سنسنی مچانے کے چکر میں کہ وہ ہو ہو یہ تو یہ ہے یہ تو وہ ہے بسکلی کیا ہے کہ لیک آف نولیج ہے کیونکہ لوگوں کو پتا نہیں ہے اور بس وہ آپ کو بتا ہے کہ سوشل میڈیا پر نارملی یہی چلتا ہے کہ جتنی سنسنی ہوگی اتنا ہی زیادہ ویورشپ آئے گا اور اتنا ہی زیادہ لوگ دیکھتے ہیں لوگوں کی بسکلی نیچر ہے یہ تو آج کیسے ویڈیو میں انشاءاللہ اس ویڈیو کو جب آخر تک آپ دیکھیں گے نا تو آپ کا یہ پورا کونسرپٹ کلیر ہو جائے گا کہ یہ جو ایک ابھی اخبار نے ایک نیوز دی ہے اس کا اصل چکر کیا ہے اور اس کے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں اور کہاں سے یہ بات اصل میں شروع ہوئی تھی اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ انیس سو اٹھاسی میں یہ ایک جو ہے ان کا قانون پاس ہوا تھا اور انیس سو اٹھاسی سے یہ معاملہ چل رہا ہے اب اس کو اتنا نیا کر کے کیوں پریزنٹ کیا جا رہا ہے کیا معاملہ ہے اور ہمارے کچھ لوگ ہیں اپنے اللہ تعالیٰ ان کو نیک تفیق بھی دے اور اللہ تعالیٰ ان کو اکل دانش بھی دے وہ بھی جو ہے وہ اس کو بڑا بڑا جڑا کے جانا وہ پریزنٹ کر رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں آپ کو اس کی اینڈ ٹو اینڈ پوری ترتی بتاؤں گا اور آپ کو میں سمجھاؤں گا کہ یہ ہے کیا بیسیکلی تو انشاءاللہ آپ کو پوری سٹوری سمجھ میں آ جائے گی اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ میں نے آپ کو کیا بتایا انیس سو ٹھاسی سے اومانیزیشن کا معاملہ چل رہا ہے اور اسی کی سیم کڑی ہے یہ دیکھو بھائی جتنے بھی خلیجی ممالک ہیں اومان کتر کوئیت بہرین سعودی سعودی میں سعودائزیشن ہے اومان میں اومانیزیشن ہے امرات میں جو ہے وہ امراتی امراتیزیشن چلتی ہے وہاں پر اسی طرح بہرین میں کوئیت میں کوئیت میں تو خیر پاکستانی کو ویزے نہیں ملتے بیچارے کو تو یہاں پر کیا ہے کہ یہاں پر کچھ سیکٹر وائز اومانیزیشن انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کی ہوئی ہے کیسے بھلا جیسے بینکنگ سیکٹر ہے اس کے اندر 80 to 90 پرسنٹ اومانیزیشن ہے مطلب 80 سے 90 فیصد لوگ اومانی ہوں گے اس کے اندر بینکنگ سیکٹر میں اسی طرح انڈسٹریز کے اندر آئے تو 40 پرسنٹ پلس جو ہے وہ آپ کے اومانیزیشن چاہیے اس کے اندر اور جو کہ جب میں آیا تھا مجھے یاد ہے back in 2012 20 پرسنٹ تھی تقریباً ہر گزرتے وقت کے ساتھ تھوڑی تھوڑی بڑی ہے اور اب ادھر آکے روکی ہوئی ہے اسی طرح جو دوسرے سیکٹر ہیں ہسپٹالیٹی کے ہیں اسی طرح جو ہے وہ منیجمنٹ کے سیکٹر ہیں اسکلڈ جوبز والے سیکٹر ہیں اس کے اندر جو آ رہے ہیں تو وہاں پر بھی تقریباً 35 سے 35 پرسنٹ 40 پرسنٹ اومانیزیشن ہے 35 سے 35 پرسنٹ کیا مطلب ہے کہ اگر آپ کی کمپنی میں سو بندہ کام کرتا ہے تو اس میں سے 30 سے 40 اومانی ہونے چاہیے باقی آپ کو 60 سے 65 جو ہے وہ آپ اپنے خارجی رکھ سکتے ہو مطلب 65 آپ پاکستانی ہندوستانی بوسری تمام نیشنلٹی کے رکھ سکتے ہو اور 35 یا 30 یا 40 کے قریب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کمپنی تو کمپنی ویری کرتا ہے اتنے آپ نے اومانی رکھنے اب یہ جو ایک اومانی رکھنا ہے ایک سال کے اندر یہ کیا معاملہ اس کو اتنا ہائلائٹ کیوں کیا جا رہا ہے دیکھو بھئی جتنی بھی وہ کمپنی جو ہے اپریل کی پہلی تاریخ کو مطلب 2023 کے اپریل کی پہلی تاریخ کو اومان کی حکومت نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ جتنے بھی ایکسپیکٹس ہیں کیونکہ پہلے جو کمپنی فارمیشنز وغیرہ ہوتی تھی وہ ہزاروں ریال لگتے تھے بہت بڑی اماؤنٹ میں یہ کمپنی فارمیشنز وغیرہ ہوتی تھی ہوتا تھا آپ لوگ کے تھا شریک ارباب بطلب کوئی ابھی تو ہوتا ہے مدین مفاوت وغیرہ ہوتا ہے آتھرائیز مینیجر ہوتا ہے پہلے ارباب ہوتا تھا یا شریک ہوتا تھا آپ کے ساتھ لازمی چاہیے ہوتا تھا تو اومان کی گورمنٹ نے کیا سوچا اومان کی گورمنٹ نے سوچا جو فورن انویسمنٹ ہے اس کو اٹریک کرنے کے لیے کہ بھائی جان ہنڈیڈ پرسنٹ اون اپنی کمپنی میں آلو آپ کوئی اومانی آپ کا کفیل نہیں ہوگا کوئی اومانی کے آپ کو پارٹنر کی ضرورت نہیں ہے آپ ہنڈیڈ پرسنٹ مالک خود ہوگے تو اپریل دو ہزار تیس میں جب یہ اناؤنس ہوا تو اس کے بعد بڑی تعداد میں لوگوں نے اپنی فورن انویسمنٹ کی کمپنیاں بنانا شروع کر دی سلطنت اومان میں اور اس وقت بھی سلطنت اومان دی بیسٹ کنٹری ہے دی بیسٹ کنٹری کیوں ہیں وہ بہت ساری ویڈیوز ہیں میری آپ جا کے دیکھیں گے یوٹیوب بلال مہین پہ تو آپ کو پتا چل لے گا کہ کیوں اومان سب سے بہتر ہے لوگ اچھے ہیں سب سے سستہ ہے آپ لوگوں کی قریب ہے یہاں پر جو ہے وہ سارے ابھی اپرچونٹی ہے گروئنگ کنٹری ہے ڈیولپنگ کنٹری ہے یہ سارے معاملات ہیں اچھا ایک میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں ہمیشہ میری جتنی میں لائیو دیکھتے ہیں آپ لوگ یا مجھے یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں تو آپ مجھے شیئر کیا کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ کیونکہ جو وقت ہے نا میرا اور آپ کا یہ وقت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور یہ بات زیادہ لوگوں تک پہنچے اور لوگوں میں جو کنفیجنز پیدا ہو رہے ہیں اب یہ جو ایک بندے والا انہوں نے ڈالا ہے یہ کیا معاملہ ہے دیکھیں بھائی فورن انویسمنٹ آگئی بڑی تعداد میں فورن انویسمنٹ یہاں پر بہت سارے لوگوں نے کیا کیا ہے کہ صرف اپنے بطاکے وغیرہ لینے کے لیے سیکنڈ ایک ریزیڈنس لینے کے لیے کیونکہ سکون آرام چل پروگرام ہیں یہاں پر ہو جتنا مہنگا بھی نہیں ہے اپنے بچوں کو سیٹل کرنے کے لیے اپنے معاملات بنانے کے لیے کچھ لوگوں نے یہاں سے آگے جو ہے وہ یورپ وغیرہ نکلنے کے لیے کیونکہ یہاں سے ایزی ہے جیسے آپ امریکن ایمیسی کانسلیٹ ہیں یہاں پر امریکن اگر آپ کو جانا ہو ویزا وغیرہ ابھی جیسے ہم نے کیس بھی شادی جن کی ہوئی ہوئی ہے ان کے دو دو سال سے اسلام آباد کے اندر کیس لگے ہوئے تھے وہ کیس ویدن ٹو منس ہم نے شفٹ کروا کے مسکت میں ہے اور خلاص اس طرح سے سارے معاملے تو یہاں پر سب کچھ ایزی ہے یورپ کی کنٹریز کی ایمیسیز ہیں یہاں پر کینیڈا کا ایزی لی کام ہو جاتا ہے یہاں پر کیونکہ جو تھرڈ پارٹی ہے کینیڈا کی اور یوکے کی وہ بھی بہت ایزی ہیں یہاں پر وی ایف ایس گلوبل وغیرہ تو وہاں پر بھی جو ہے تو بہت ساری بڑی پوری دنیا سے لوگ جو ہے وہ پہنچے امان انہوں نے اپنی فورن انویسمنٹ کے تحت اپنی کمپنیاں منوائی اور اس کے بعد جو ہے اپنا تقریباً اب ایک سال پورا ہو گیا اپریل تھے پچھلے سال اپریل تھے اب اس سال اپریل میں ایک سال پورا ہو گیا تو اب کیا ہوا کہ جتنے بھی کمپنیز کے اندر آپریشنز چل رہے ہیں آپریشنل ہیں کمپنیز آپریشنل کمپنی سے مراد کیا ہے کہ جنہوں نے اپنے ویزاز نکل وائے جنہوں نے اپنے دکانے بنائی جنہوں نے اپنے فیکٹریز بنائی جنہوں نے اپنے سارے معاملات سٹل ڈاؤن کیے اور انہوں نے جو گورنمنٹ سے کمانا شروع کیا پیسہ تو آپریشنز کی اس کے اندر جو آگئی کیٹیگری کے اندر لوگ ان کو گورنمنٹ نے یہ ایمفیسائز کیا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ صرف بس اپنے ایکسپیکٹس کے ساتھ ہی کام چلا رہے ہیں تو ان کو آپریشنز جنہوں نے سٹارٹ کر دیا اور ایک سال پورا ہو گیا نئی کمپنی آج اگر آپ کمپنی منا رہے ہو تو آج سے یہ لاغو نہیں ہے آپ کے اوپر یہ اگلے سال آپ کے اوپر لاغو ہوگا جب آپ آپریشنز اپنا شروع کر دوگے نوٹ کمانا شروع کر دوگے ویزیز وغیرہ لے لوگے اور اپنے ساتھ بندے بندے جو ہے وہ آپ اپنے ایکسپیکٹس ورکر ہائر کر لوگے پھر آپ کے اوپر یہ ایمپلیمنٹ ہوگا ٹھیک ہے تو جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے اپنے اوپریشنز کیے تو اب گورنمنٹ نے اومانے ظاہر سی بات ہے اومانیوں کا ملک ہے اومانیزیشن تو چاہیے یہاں پر تو انہوں نے کہا بھئی آپ اپنے ساتھ ایک اومانی کو صرف ایک اومانی آپ کی کمپنی میں لازمی ہونا چاہیے ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر میرے پاس لیکس ایک مثال ہے کہ میرے پاس سو بندہ کام کر رہا ہے ایک مثال کی بات میں بتا رہا ہوں تو میرے پاس چالیس اومانی ہونے چاہیے اور ہیں بھی بہت ساری کمپنی ہیں کیونکہ جو بڑا پروڈجیکٹ آپ یہاں پہ لینے جاتے ہو کسی بھی ملٹانیشنل کمپنی کا جیسے میں پہلے جس کمپنی میں جوب کرتا تھا ملٹانیشنل کمپنی تھی وہ تو کسی بھی بڑے ٹینڈر کے لیے ہم لوگ جاتے تھے تو وہ ہم سے پیپر مانگ دیتے بھائی جان آپ ہمیں اومانیزیشن کا پیپر دو کہ اومانیزیشن کتنی ہے آپ کی کمپنی میں تو وہ منسٹی آف لیبر سے ایک پیپر ملتا اس کے اوپر پورا لکھا ہوتا ہے اس کمپنی کا بائیو ڈیٹا کہ اس کمپنی کے اندر اتنے فوران ورکرز ہیں اتنے اومانی ورکر ہیں اور ان کی اومانیزیشن پوری اس کی بیہاب پہ ہی پھر وہ آگے ٹینڈر وغیرہ الارٹ کرتے ہیں تو یہ جو اومانیزیشن ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اب ایک بندہ کس نے ڈالنا ہے آپ سارے لوگ پینک ہوئے ہیں بھائی اوہ اوہ ایک بندہ ایک بندہ ایک بندہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ایک بندہ آپ کو اگر آپریشنز آپ کا چل رہا ہے آپ پیسے کمارے ہو بیسی چاہیے ہوتا ہے جیسے ہماری پی آروں کی ٹی میں چار بند ہیں اومانی چاہیے ہمیں ضرورت ہیں اومانی کیونکہ اومانی کے بینہ بہت سارے کام آپ کے نہیں ہو سکتے جتنے بھی لوگ باہر بیٹھے ہوئے ان کے ویزاز وغیرہ یہاں پر نکلوا رہے ہیں ہم لوگ یہ سب اومانی ہیں اومانی کے آئی ڈی کے بھی نہ کیونکہ آپ لوگ کی تو آئی ڈی نہیں ہے آپ تو پاکستان میں بیٹھے ہوئے انڈیا میں بیٹھے ہوئے کامیرگا کینیڈا یورپ میں بیٹھے ہوئے تو یہاں پر وہ چاہیے ہوتی ہے تو جو بھی آپ اومانی ہائر کرتے ہو ایک اومانی وہ آپ کے الٹیمیٹلی کام آئے گا اور اس کو آپ نے جوب پہ لگا کے اس سے کام لینا ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ آپ فری میں بٹھا گے رکھو پھر کچھ لوگ بول رہے ہیں یہ تو یہ ہے یہ تو وہ ہے وہ تمام وہ لوگ ہیں جو بزنس مین نہیں ہیں جن کو بزنس کا نہیں پتا وہ بیچار ہیں ہی مچور لوگ ہیں کیونکہ جو یہاں پر بزنس کر رہا ہے he's getting hell of money like big money earned کر رہے ہیں وہ لوگ اور اس big money earned کرنے میں اگر آپ لیٹسے ایک مثال ہے ساڑھے تین سو چار سو جو بھی معاملہ بنتا ہے جتنی بھی آپ کی کمیٹمنٹ ہوتیوں سے پاسی کے ریجسٹریشن کے ساتھ اگر آپ پی کر رہے ہو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میں نے آپ کو کیا بتایا جو ہمارا یہ سارا جو کمپنی فارمیشن سے ریڈیٹ پی آر او کی ٹیم ہے اس کے اندر چار لوگ ہیں وہ مانی they are doing good ہمیں کوئی کوئی ٹینشن نہیں ہے اس سے کیونکہ ہمارے کام جو ہے وہ ایسے نکلتے ہیں سارے کے ساتھ اور ایک اور بھی میں آپ کو بات بتا دوں بہت سارے لوگ آج کل کمپنی فارمیشنز کا بیٹھ کے کام کر رہے ہیں مجھے کچھ لوگوں نے ویڈیوز وغیرہ فارورڈ کی ہیں دیکھو لائسنس نہیں مل رہا ہے اس کا اپریل سے پہلے جن کے پاس لائسنس تھا ان کے پاس ہی لائسنس ہے ابھی جتنے بھی بچارے بیٹھے ہیں تھڑوں پہ یا اپنے کوئی لوکل اسی طرح بنا کے لوگوں کو لوٹ لاٹ کے ان کے پاس لائسنس نہیں ہے یہ کام کرنے کا ان کو منسٹری پکڑے گی تو تین ہزار ریال منیمم فائن ہوگا اور آپ لوگ جو ان سے کمپنیز وغیرہ کروا رہے ہو وہ ان کے پاسے بھی وڑے جائیں گے سارے کے سارے اور بہت ساری کمپنیز ہمیں ڈیلی ان باکس میں ہوتی ہے اور اس کو اتنے پاسے دیے ہیں وہ نہیں جواب دے رہے ہیں وہ فلانا گروپ نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا وہ اس نے یہ کر دیا تو جس سے بھی آپ نے کام کروانا ہے آپ نے اس سے پوچھنا بھائی کدھر ہو بھائی کیا سینہ ہے کیونکہ یہاں پہ بلدیا کا لائسنس ملتا ہے اور وہ لائسنس جو کمپنی فارمیشن سے ریلیٹڈ انویسٹر سرویسز اکٹیوٹی ہے اس کا لائسنس ایشو ہی نہیں ہو رہا پچھلے سال سے جب لائسنس ایشو نہیں ہو رہا تو اب یہ دو دو تین تین چار چار مہینے پہلے جو لوگ وڈیو بنانے لگے ہیں ان کے پاس کان سے آیا وہ لائسنس پوسیبل ہی نہیں ان کے پاس وہ لائسنس ہی نہیں ہے بس بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ لوگوں کو بے وقوع بنا رہے ہیں اور لوگ بن رہے ہیں تو نیم حکیم خطرہ جان لوگوں سے آپ دور رہے ہیں جو پروفیشنل لوگ ہیں جن کے سیٹ اپ ہے ٹی ہیں جو روز آ کے آپ کو گائیڈ کرتے ہیں بتاتے ہیں آپ کو ٹرس دیتے ہیں اور جن کے پاس پروپر ٹیم ہے اور جن کا آپ کو جو ہے وہ سارا کا سارا معاملہ ملتا ہے ہماری دیکھو ٹیسٹیمنیز ہم دیتے ہیں جتنے بھی ہمارے کلائنٹس ہیں سب کی ٹیسٹیمنیز ان کی پوری جرنی ہم جو ہمارے ساتھ ہوتی ہے ہم شیئر کرتے ہیں اور نہ صرف باہر بیٹھے ہوئے لوگ بلکہ امان کے اندر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں چھے چھے آٹھ سال سے جو اور بابوں کے نیچے تھے ان کے ساتھ جو ہم نے معاملہ کیا ہے جن سے ہم ان کو لے کے گئے تو وہ بھی سارے معاملات ہم شیئر کرتے ہیں تو یہ کچھ چیزیں ہیں کہ ایک تو ان لوگوں سے آپ بچیں آپ لوگوں سے فراود ہو جائے گا اور کیونکہ ان کے پاس لائسنس بھی نہیں ہے کام کرنے گا ان سے لائسنس مانگن کو بولو بھائی ہمیں اپنا لائسنس شو کرو آپ کو جو کیونکہ یہ سرویسز کا لائسنس ہے ہی نہیں ایک سال سے پچھلے ایک سال سے پہلے جس کے پاس ہے کیونکہ ہمارے پاس لوگ والا سارا معاملہ ہے الحمدللہ تو ہمارے پاس پرانے لائسنس ہے تو وہ رینیوال ہو رہے ہیں لیکن جو ابھی نئے نئے لوگ ہیں ان کے پاس لائسنس نہیں ہیں یہ کام کرنے اور وہ بیٹھ کے بس کچھ بھی لوگوں کو بولتے رہتے ہیں اور لوگ بھی جانے پریشان رہتے ہیں اوہو یہ کیا ہو گیا یہ کیسے ہو گیا یہ کیوں ہو گیا اب یہ ویڈیو بھی میں اس لیے بنا رہا حالانکہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ لیکن یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں جو ایک ٹینشن پیدا کر دیئے نا اس کو تھوڑا سا دور کیا جائے ان کو ریلیکس کیا جائے ان کو بتایا جائے یہ 1988 سے بھائی یہ نیا نہیں ہے تو ویڈیو اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو زیادہ تھا شیئر کرنا ہے اور لوگوں کو آویئر کرنا ہے کہ بھائی آپ نے جو ایتھنٹک سورسز ہیں نا سلطان عمان میں انہی کے ساتھ اپنے معاملات کرنا ہے انہی کے ساتھ کام کروانا ہے پھر آپ کا پروپر سیٹ اپ پروپر آپ کا کام ہوگا باقی تو دیکھو اب ہم کسی کو روک تو نہیں سکتے نہیں ہم کسی گھاد بان سکتے ہیں یہ منسٹریز کے کام ہوتے ہیں منسٹری یہاں پر پروپر چھاپے مارتی ہے منسٹری ساری چیزیں دیکھتی ہے تو اس میں جب یہ ہے کہ وہ لوگ پکڑے جائیں گے تو آپ جتنے بھی لوگوں نے ان کے ساتھ کمیٹمنٹ کی ہوگی آپ کا آلٹیمیٹلی سارا چلا جائے گا کیونکہ یہاں پر فائنز جو پڑتے ہیں اس طرح کے لوگوں تین ہزار منمم تین ہزار ریال کا فائن پڑے گا تو تین ہزار ریال کا فائن جو ہے منمم اس کا مطلب ہے کہ تقریباً آپ کے سمجھ لو کہ تیس چوبیس لاکھ روپے چلے جائیں گے جب تیس چوبیس لاکھ روپے لوگوں سے جائیں گے تو آپ کو سب سے پہلے آپ کو ہی کاٹیں گے جو ان کے ساتھ جھوڑے ہیں بھائی کیا ہوا ہم تو نہیں کر سکتے یہ ہو گیا وہ گیا وہ گیا تو ہمیشہ تھوڑا سا مہنگا چوز کرو لیکن اچھا اور ایتھنٹک چوز کرو تاکہ آپ کا کام ایتھنٹی سٹی کے ساتھ ہو ایسے نہ ہو لوگ تھڑوں پہ بیٹھ کے اور جو ہے وہ اپنے کسی لوکل سے بندوں کے ساتھ بیٹھ کے اور اپنی وہی معاملات بنا کے کہانیاں سنایاں آپ کو اور ان کہانیوں میں آپ آ جاؤ دو روپے سستے کے چکر میں فسوا کے بیٹھ جاؤ سارے کام اور آپ بولو بھائی جانا اب تو ہم فالی والی ہوگا ہے اور لٹرلی میں روزے سے ہوں ہمیں میسیجز ڈیلی آتے ہیں جس پہ لوگ بتاتے ہیں گا اور اس کو اتنے پیسے دیئے اس نے کچھ نہیں دیا ہمیں فیک ہو گیا ہم لوٹ گئے ہمارے ساتھ پلیز ہیلپ کرو اپنی ویڈیوز میں بھی ہم نے شیئر کیا ہے ہمارے جو جو لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں جو ہمارے نمبر پہ سیون ڈبل نائن سکس سکس سیون ڈیٹھری نمبر ہے ہمارا امان کوڈ کے ساتھ اس پہ جو ہم پھر رابطہ کرتے ہیں ان کو وہ شیئر بھی کرتے ہیں لوگوں کی ڈیٹیلز کے کس کس نے کس کس کے ساتھ کیا کیا یہاں پہ معاملہ کیا ہے ان کی وائسز ہیں ان کے چیٹس ہیں وہ سارے کے سارے لیکن وہ پبلکلی آف کورس ہم کسی کو ہمیلیٹ نہیں کرنا چاہتے کرنا چاہیے پبلکلی کرنا چاہیے پبلکلی لیکن ہم نہیں کرنا چاہتے کسی کو پبلکلی ہمیلیٹ ٹھیک ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہم سے پہلے رابطہ کیا پھر سو سوہ سو کے چکر میں کسی اور کے پاس گئے وہاں پہ لٹے لٹنے کے بعد پھر بھی اعتبار ان کو ہم پہ ہی تھا پھر وہ دوبارہ ہمارے پاس آئے بلال بھائی ہم لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہم ہماری گلتی تھی بس ہم تھوڑے سے پیسے بچانے کے چکر میں ادھر چلے گا ہمارے ساتھ یہ ہو گیا انہوں نے بڑی بڑی کانیاں میں بیجی لوگوں کے نام کمپنیوں کے نام سب کچھ بیجا وہ ساری چیٹس وہ سارے میسیجز ہمارے پاس ہیں وہ ہم لوگوں سے شیئر کرتے ہیں لوگوں کو بچانے کے لیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سب سے اچھے ہیں ہم سب سے نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سکیم سے آپ لوگ بچیں کیونکہ آپ دیارے غیر میں بیٹھے ہوئے ہو دیارے غیر میں آپ سارا معاملہ کرتے ہو وہاں پہ کچھ آپ کے ساتھ ہینڈ ہو جاتا ہے پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ بیٹھے رہتے ہو اپنا سر پیٹھتے ہو پھر اپنی ایک قسمت کو آپ روتے ہو تو وہ بولتے ہیں سستار ہوئے بار بار مہنگر ہوئے ایک بار وہ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کیونکہ جس کا پروپر لائسنس ہوگا جس کا پروپر آفس ہوگا جس کے پاس پروپر اومانیوں کی ٹیم ہوگی آف کورس وہ آپ کو اسی حساب سے چارج کریں کیونکہ وہ پروپر کام کر رہے ہیں جو لوگ تھڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کوئی آفس نہیں ہے کوئی سیٹ اپ نہیں ہے کوئی لائسنس نہیں ہے کوئی اومانی نہیں ہے وہ کیا کریں گے وہ ایسی کریں گے ظاہر سی بات ہے کہ چلو پھچھا ہلو بس جاؤ گا پھر دیکھی جائے گی بات تو پھر بعد ہے نا تو یہ پاکستانی سمجھنے والی بات ہے اگر سمجھ میں آگئی ہے تو اگین میری ریکویسٹ ہے کہ شیئر کر دیں آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور میرے یوٹیوب چینل بلال مہین پہ آپ جائیں اومان سے ریلیٹڈ جو بھی انفارمیشن چاہیے آپ کو جو بھی تقریباً سولہ سو کے قریب ویڈیوز ہیں میری یوٹیوب چینل بلال مہین پہ رہنے کا خرچہ کتنا ہے کھانے پینے کتنا ہے اسکولنگ کیسی ہے یہاں پہ فیکٹریز کا کیا نظام ہے لوگ کیسے ہیں انوائرمنٹ کیسا ہے مطلب کاروبار کتنے سے سٹارٹ کر سکتے ہیں چھوٹے کاروبار کون سے ہیں بڑے کاروبار کون سے ہیں جو بھی ڈیٹیلز آپ کو چاہیے وہ ساری کی ساری ڈیٹیلز میں نے وہاں پر آپ کو پروائیڈ کی ہوئی ہیں اور باقی یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو ہم آپ کو کیا کر سکتے ہیں ہم آپ کو ڈیٹیلز ہی پروائیڈ کر سکتے ہیں اور آپ کو اویر کر سکتے ہیں چیزوں سے باقی تو دیکھو جو کرنا کرانا ہے جو سارے معاملات ہیں وہ اللہ پاک کی ذات ہی ہے کرنے والی اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور آپ کے حق میں بہترین جو ہے وہ فیصلہ فرمائے مجھے تو آپ لوگ اجازت کیونکہ مجھے کچھ کام تھے میں بس کسی کام سے آیا ہوا تھا تو دس بجے کا ٹائم تھا دس بج کے دو منٹ ڈوگو ہیں میں تھوڑا سا ہوا رہا ہوں لیٹ تو اس ویڈیو کو انشاءاللہ ہم اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی اپلوڈ کریں گے اور یہ فیس بک پہ تو لائیو آپ نے دیکھی لیا ہے تو ویڈیو کو آپ شیئر کر دیں تاکہ لوگوں کی جو کنفیوزنز ہیں جو لوگوں کی چیزیں ہیں وہ تھوڑی سی کلیریفائی ہو جائیں اور یہ جو میں نے دوسرے والا جو ذکر کیا ہے لوگوں کا تھڑوں والا یہ والا میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ لوگ لوٹ رہے ہیں ہم تو ہمیں تو دیکھو پچھلے تین چار مہینے سے لوگ بھیج رہے ہیں میسیجز یہ اس طرح کے یار یہ ہو گیا یہ ہو گیا اب آپ کو آویئر کرنے کے لیے تاکہ آپ لوٹیں نہ آپ پریشان نہ ہو اس وجہ سے ہم نے اس کا ڈسکس کیا ورنہ ہمیں ضرورت ہی نہیں یہ ذکر کرنے کی کیونکہ الحمدللہ we are doing good we are one of the biggest ان اومان الحمدللہ biggest یوٹیوبر بھی ہیں اور biggest ہمارا یہ جو کنسلٹنسی ہے سب سے اثنٹک اور سب سے بڑا الحمدللہ اللہ پاک کے حکم سے تو لوگ لوٹیں نہ اس وجہ سے ہم لوگ یہ سارے کے سارے معاملات آپ لوگوں کو بتاتے ہیں سمجھاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے بات تو آپ آگے لوگوں کو شیئر کر دیں اپنا خیال رکھے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا ابھی سارے کے سارے تاکہ لوگوں کو آویرنس آجائے اس کی پریزا